ماشاءاللہ سے کیچپ ہماری بلکل ریڈی ہوگی ہے یہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں اتنی اچھی ٹھیک بھی ہوگی ہے چلیں اب ہم اس کو ایک جوار میں ڈال کے اس کو رکھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے آپ سب ٹھیک ہیں الحمدللہ میں بھی بلکل ٹھیک ہوں آج کل جی ٹوماترو کا سیزن ہے تو میں نے کہا چلے ٹوماتو کیچپ بناتی ہوں اور اپنے وائٹی فیملی کیسے ساتھ بھی ٹوماتروں کی ریسپی شیئر کرتی ہوں یہاں پہ مرے پاس ہے دو کلو ٹوماتر میں نے لیا ہے اس کو میں نے اچھی طرح وہش کر لیا ہے اور میں نے اس کو بوائل کرنے کے لیے رکھتیا ہے Philippines کے کلو ٹوماتر میں rape کاملے میں آرہیا strangز کرتی ہوں یہاں پہ میرے پاس دو کلو ٹوماتر اور میرے پاس نزست جنج جزس j امسا گنابز اگر آپ کے پاس تین کلو ٹوماتر ہے تو آپ نےviolentتر کا مناسب جائے Hurray ایک چائے کا چمچہ میں نے لیا ہے اور ایک چائے کا چمچہ میں نے نمک لیا ہے ایک ایک کھانے کا چمچہ میں پاس اترک لسن کا پاوڈر ہے اگر آپ کے پاس پاوڈر نہیں ہے تو آپ پیسٹ بھی یوز کر سکتے ہیں اتنی دن ہمارے جو ہے وہ ٹوماٹر ابھی بوائل نہیں ہوئے تب تک ہم یہاں پر ٹوماٹر جو ہے وہ ہمارے بوائل ہو چکے ہیں یہ دیکھیں اس کے چلکے اوپر سے ریموو ہو رہے ہیں میں یہ سارے چلکے اس کے اوپر سے ریموو کر لوں گی اور اس کو گرائنڈ کر لوں گی پھر دیکھیں چلکے اتار کے میں نے ٹوماٹروں کو گرائنڈ کر لینا ہے کر لیا ہے اور اب میں اس کو ایک پتیلے میں ڈال دیا اور اب میں اس کے اندرے ڈالوں گی جو آدھا کب سرکے کا تھا وہ ڈالوں گی آپ نے یہ جو ٹوماٹروں کا پیسٹ ہے اس کو ہم نے بلکل ڈرائے کر لینا ہے پھر میں آپ کو بتاتی ہوں باقی چیزیں ہم اس میں کب ایٹ کریں گے یہاں پہ میں جو ہے آپ بھی یہ مسائلے ڈالوں گی لال مرچ ہے نمک ہے اترک اور لسن کا پاورڈر ہے اس میں میں نے ڈال دیا اس کو میں نے اچھی طرح پکانا ہے آپ اس کو سا سا چمچ بھی کھلاتے جائیں تاکہ یہ نیچے سے جو ہے ہماری لگ نہ جائے یہاں پہ جو مانی ٹیسٹی وہ ہماری جاری ہونا شروع ہوگی ہے اس کو ہم چینی ڈالنے سے پہلے اس کو چھان لیں تاکہ اس کے اندر جو بیچ بغیرہ ہو وہ سارے نکل جائیں اس کو اچھی طرح چھان لیں یہاں پہ میں نے جو ٹیسٹی پیس کو دوبارہ سے چھان لیا تاکہ اس کے اندر سے بیچ بغیرہ نکل جائیں اور آپ کے دیکھیں اس کے اندر کوئی آپ کو بیچ نظر نہیں آرہا اور اب جب اس طرح کی کیچپ کی شکل آتے تو میں اس کے اندر جو ہے وہ چینی ڈالوں گی یہاں پہ میں اس کے اندر چینی ڈالیں لگی ہوں آپ جب چینی ڈالیں گے تو سا سا چمچ لاتے جانا اور اس کو پکاتے دیں تاکہ یہ نیچے سے کیچپ لگے نا جب چینی ڈالیں تو کیچپ لگنے کا حطرہ ہوتا ہے نیچے سے آپ سا سا چمچ لاتے جائیں اور جب یہ چھوڑی سی گاری ہو جائے گی تو میں اس کو کسی جھار میں نکال ہوں تو ماشاءاللہ سے تیار ہے ہماری بہت ہی مزے مزے کی ٹوماتو کیچپ آپ یہ جھو ٹرائی کریے گا بہت اچھی بنتی ہے پسند آئے تو میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور آنکھیں بھی شیئر کریں بیل آئیکن کا بٹن دکھانا نہ بھولیے گا اس سے میری نئی آنے والی ریسے بھی سب سے پہلے آپ تک پہنچے گی اللہ حافظ